بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سائماز کوکنگ سیکرٹس ویرز آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی اور سمپل سی ڈش لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے بیف وید گرین چلی بنانے لگی ہوں یہ بہت سمپل ہے اور بنانے میں بھی آسان ہے اور اس کے انگریڈینٹس بھی بہت ہی کام ہیں چلے آئیں اس کے میں انگریڈینٹس بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاف کے جی میں نے بیف لیا ہے یہ انڈرکٹ کا پیس ہے اس کو اس طرح جولینٹ کٹنگ کروا لی ہوئی ہے نمک میں نے حاف ٹی سپون لیا ہے آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹس میں ڈال سکتے ہیں اس میں یہ ریڈ چلی فلیکس ہیں یہ ون ٹی سپون ہے سویا ساس میں نے 3 ٹی بل سپون لی ہے اس میں ون ٹی سپون کے برابر یہ گارلک ہے باریک چوب کیا ہوا اور یہ جنجر بھی میں نے حاف ٹی سپون کے قریب لیا تھا ٹی میں نے اس میں سبز مرچ لے کے ان کی بھی جولینٹ کٹنگ کر لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کی شملہ مرچ لے کے اس کو اس طرح جولینٹ کٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ سپلنگ اونین بھی میں نے دو عدد لے کے اس کا گرین پارٹ کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے چلیں اب اس کی جلدی سے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں 4 ٹی بل سپون اس میں میں آئل لوں گی اب اس میں گارلک شامل کر دیں اور ساتھ ہی اس میں جنجر بھی ڈال دوں گی اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے بس لائٹ گولڈن کلر ہو گیا اب میں اس میں بیف شامل کر دوں گی اس کو اچھے سے چمچ چلاتے جائیں جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے انڈرکٹ ہم اس دش کے لیے اس لیے لیتے ہیں کہ یہ بلکل چکن کی طرح جلدی سے گل جاتا ہے اب میں اس کو کور کر کے دس منٹ تک اس کی کوکنگ کروں گی گوشت نے پانی خود ہی چھوڑ دینا اسی پانی میں یہ کوک ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا پانی اس نے چھوڑ دی ہے اب یہ اسی میں کوک ہو جائے گا دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا بیس میں پانی ہے میٹ ہمارا بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اب پانی خوشک ہونے تک اس میں چمچ چلائیں پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں ویجیٹیبلز ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں سپائسز ڈال دیں گے اب میں دو تین منٹ اس کو اچھے سے فرائی کروں گی دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے ڈش اوٹ کر لیتی ہوں یہ بہت ہی جلد اور جھٹ پٹ بن جانے والی رستی ہے یہ بیف وید گرین چلی ریڈی ہے یہ بہت ہی جلدی بن جانے والی ڈش ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کے خاص انگریڈینٹس بھی نہیں ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور نئے جو بھی دیکھیں تو پلیس چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کو میری نوٹیفکوشن فوراں مل جایا کرے گی اس کے علاوہ لائک کا بٹن بھی دبایا کریں بہت جلد پھر میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی